نمشکر آپ سب کا ہماری چینل گیاں دے ٹریزر پر سوالت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں چار اکٹوبر سال دوہزار چوبیس کا راشی فل ہندو پنچانکی انسا اکٹوبر چار دوہزار چوبیس شکروار آشوین ماہ کے شکن پچھ کی دوتیا دیدی ہے اور اس دن راہوکال صبح کے دس بچکر پیتاریس منٹ سے لے کے دوپہر کے بارہ بچکر سترہ منٹ تک مانکے چلیں چندرمانکلہ راسی پر سنشار کرے گا اور آپ کوئی بھی سپیچر پروڈکٹ شیواغو ڈاٹ کام یا اومجا ڈاٹ کام سے پرابت کر سکتے ہیں بے کل جینیون پتھنٹک لیب سیٹیفائٹ اور ساتھ میں ابھی منترد بھی ادیاب چھائیں تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میش راشی میش راشی کے جاتے کہ آج کا دن تو آپ کے لئے اچھا ہے آپ کو اپنے کام میں سفرطہ ملے گی اور آپ کو دھن لب بھی ہوگا ایک نیا بدلاؤ لانے والا دن ہے ساماجی کشتر میں آپ کی سکریتہ بڑھے گی کسی کام میں آپ کو سکراتمک پرنام ملے گا جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی آپ کچھ پرانے دوستوں سے ملنے کا موقع پائیں گے جس کا آپ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے ہمانی پر نینترن رکھنا ہوگا اور اپنے شداروں سے بحث کرنے سے بچنا ہوگا نوکری پیشہ لوگ آج آفیس کی راجنیتی سے دور رہنا ہے منورجن کے سادنوں پر پیسہ کرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی پسند کی چیزیں کھری دنے کا بھی موقع ملے گا کوئی نیا واہن یا گھریلو چیزیں آپ کھرید سکتے ہیں جیون میں کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں جو آپ بیوائی تھے ان کے بیواغ کے پرستا ہوا سکتے ہیں کام کے سلسلے میں یاد ترک کرنی پڑی گی سہت اچھی بنی رہی آج کے دن آپ کا شب انگ ہوگا تین اور شب انگ ہوگا بلو اور ہم بشہ وراسی کی بات کرتے ہیں بشہ وراسی کے جاتے ہیں آج آپ کو خوشی اور سو بھاگے کا آنند ملے گا آپ اپنے کام میں سفل ہوں گے اور اپنے دینک کارے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خوش ساہ رہے گا آپ کے مان سممان میں جلی دی آئے گی آپ کو کارشتر میں کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے کوئی اپہار بھی دیا جا سکتا ہے سنتان پکچکی اور سے آپ کو آج کوئی خوشکبری سننے کو ملے گی آج آپ کے سامنے نئے اور مانچک کارے آ سکتے ہیں آج آپ کو اپنے دوستوں اور پریبار کے ساتھ سمیں بیتانے کا موقع ملے گا جو آپ کے لیے بہت خوشی کا کارن ہوں گا آج آپ کو ویپارے میں اچھے پرنام ملیں گے آپ کو اپنے نبیس سے اچھا لاب مل سکتا ہے آج آپ کو اپنے کام کا پورا کرنے کی اپنی شمتہ دکھانے کا موقع ملے گا یہ دیا آپ کو بھی پیترک سمبتی سمبھنے دیواز چل رہا ہے تو اس میں فیصلہ آپ کے پکش میں آ سکتا ہے آپ کے بیرسہ ہے کہ کچھ ہی ہو جانا ہوگا آپ گتی دیں گے اپنی شان اور شوقت کی کچھ وزتوں کے قریدداری کر سکتے ہیں جس میں آپ کا دھن بیہ ہوگا آپ کے لیے بھاکشالی انک ہوگا دو اور بھاکشالی رنگ ہوگا مہروم اور ہم مکتہ انڈاشی کی بات کرتے ہیں مکتہ انڈاشی کے جاتے ہیں آج گرہوں کے ستھی انکول رہے گی آج آپ کو کسی آتار یا کارکرم پر جانا ہوگا جس سے آپ کا ساماجک دائرہ پڑے گا آپ سبھی کی امیدوں پر کھرے اُدھ رہیں گے ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں آپ سفل رہیں گے اپنے دینی کاریوں کو سانتریت کرنے کے عاوشکتہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں گھبرانے کے عاوشکتہ نہیں ہے جیون ساتھی کے ساتھ اچھا سمیں بیدانے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے ویکتتو کو اس سے رکھنے کے عاوشکتہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا اکرشک اور منمورت ویکتتو آپ کو لوگوں کا سمرتھن دلوا سکتا ہے گھر کے بڑی یا انبووی لوگ کچھ ہی تمارک دلشن دیں گے دوپہر میں سمیہ کی گدی کچھ الگ ہوگی روپیا کہیں لڑک سکتا ہے آپ بیشین اور مانسک روپ سے تناؤں میں رہیں گے کیونکہ یہ سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوگا سواست کا دھیان رکھیں اپنے کام میں دھیر اور سیم بنائے رکھنا آپ کے لئے اچھت رہے گا آج کے دن شیولنگ پہ جل چڑھائیے آپ کو بیبار سے کچھ جانکاری اور لاپ تو نہیں مل سکتے ہیں لاپکاری پرستاؤ بھی آپ کو مل سکتے ہیں آپ کے لئے بھاگشالی انگ ہوگا اٹھ اور بھاگشالی رنگ ہوگا سفیت اب ہم بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے جاتے آپ اپنے کام میں سفل ہوں گے اور آپ کا من پر سنتہ سے بھرا رہے گا آج آپ کو کسی پاریباریک معاملے میں سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس سے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بیوجہ چنتہ کرنے کے بجائے کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نکالنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے پریباریک محول بہتر بنا رہے گا آپ کے کام میں پریبار والوں کو سہیوب بنا رہے گا سواس کی مقدار چڑھا بنا رہے گا آپ کو اپنی سوچ اور بیوار کو سنتولت رکھنا چاہیے آج کے دن کوئی بڑا فیصلہ لینے سے بچنا ہے بیپار مدین اس طرح پر رہے گا کوئی انجان ویکتی آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کسی پر زیادہ حروسہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے نوکری پیشہ لوگ اپنے کام میں سمجھ اور محلت لگانے کی ضرورت ہے دھن سے جڑی معاملوں میں لاب ہوگا اور اچھاؤں کی پڑھتی ہوگی ڈپریشن سے دور رہے آپ کے لئے بھاگشالی رنگ ہوگا چھے اور بھاگشالی رنگ ہوگا نہیں نارنگی اورنچ ہم بات کرتے ہیں سہی راسی کی سہی راسی کے جاتاک کچھ الجھنے رہیں گے آج نوکری میں کارت لوگ ٹیم ورگ کے جاریے کام کریں گے تو سمیہ سے پہلے پورا کار کر کے دیں گے آپ کو اپنے کے سمیتر سے کھڑی کوٹھی سوننے کو مل سکتی ہے آج کوئی آنکھوں سے سمبندت کشٹ بھی ہو سکتا ہے یدھی آپ گاڑی کو چلاتے ہیں تو بلکل گاڑی چلائیں سمحال کے چلائیں آپ کا رکا ہوا در ملنے سے آپ کی آرتک ستی کو مجبوطی ملے گی شاتروں کے لیے آج کا دن سودھکار میں ودیت ہوگا اور آپ نی جگہوں سے گان پرابت کرنے کا پریاز کریں گے آپ اپنے گان اور دوستوں کو مارک درشن کرنے میں سفر ہوں گے آرتک معاملوں میں لاو مل سکتا ہے آرتک پکش مجبوط بھی ہوگا آپ کے لیے بھاگشالی انگ ہوگا نہ اور بھاگشالی رنگ ہوگا لاو اور ان کنیا رشی کی بات کرتے ہیں کنیا رشی کے جاتے تک اس سمیں اپنے قریبی رشتوں کو مجبوط کرنے پر اپنے دھیان دیں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں وہ اپنے لکش پر دھیان دیں آپ اپنے لکش کو پرابت کرنے میں سکشم ہوں گے آپ کو کئی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اپنے نیجی اور پیشیور جیون میں کئی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے انگوہ سے سیکھنا ہوگا اور انہیں صحیح طریقے سے حل کرنا ہوگا آپ کو اپنے فیصلے ساؤدھانی سے لینے ہوں گے اور آپ کو اپنے آس پاس کی ستیتیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ ساجش یا گروہ دواز کی ستیتی میں فرسکتے ہیں یادترہ کرنا تھوڑا سا پریشانی بھرا رہے گا بیفسائی کے دویدیاں سامانے رہے گی گھر کو نیا لکھ دینے کیلئے گھر والے آپس میں چرچہ کریں گے آپ اپنے دوستوں پیوار کے ساتھ سمواد بنایا رکھنا چاہیے اور ان کا سمانتھن مانگنا چاہیے آپ کے لئے بھاگشالی انک ہوگا ساتھ اور بھاگشالی رنگ ہوگا پیلا یا لو ہم تولہ راشی کی بات کرتے ہیں تولہ راشی کے جاتھ تک آفیس کے کام میں آپ تھوڑی بیزی رہیں گے تھوڑی تکان محسوس ہوں گی اپنے کھان پان پر وزیز تھیان دیں پیسوں کے معاملے میں ساؤدھان رہنا ہے کھرچوں پر نظر رکھیں بجٹ بنائے رکھنا ضروری ہے آج آپ کے سکشہ اور کیریر کے لئے سمیں کافی اچھا ہے گھر والے سامان کریدنے میں پیسے کھرچ کریں گے پریبار کے کچھ خاص معاملوں میں آج آپ کو اندیکھی کرنے سے بچنا چاہیے کیریر میں نئے آیاں مستحفت کریں گے لوگ میٹ سموگی دیکھنے چاہیں گے پروپرٹی لینے کے بھی یوگ بن رہے ہیں آج کے دن اتی اُساہ میں آکر کوئی کام نہ کریں نہیں تو یہ آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں اپنے کام سمیں پر پورا کریں سہ کرمیوں کے ساتھ اپنے بیچار ساجہ کریں اچھا رہے گا آپ کے لئے بھاگشاہ لینگ ہوگا پانچ اور بھاگشاہ لینگ ہوگا پنک کام بشک راسی کی بات کرتا ہے بشک راسی کے جاتھ تک آپ کے لئے کسی قانونی معاملے میں سلاح مانگی جا سکتی ہے اور آپ بھی کسی سے مانگ سکتے ہیں اور آپ کے لئے ضروری ہے نہیں تو آپ کو سمجھ سیاں ہوگی کارچھت میں لوگ آپ کی بات سنیں گا اور ان پر بھروسہ بھی کریں گے جلد باجی میں کارچھت میں کوئی نینڈے نہ لیں نہیں تو آپ کے لئے کوئی سمجھ سیاں کڑی ہو سکتی ہے دوست اور پریوار کے ساتھ سمیں بتانے کا موقع ملے گا اپنی سپنوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی شکتی کا اپیوک کریں اور اپنے کام کو تھی اتصام میں نہ کریں انہت آپ کو غلطی سمجھیں گے لوگ ضروری کام سمیں پر پورا کریں اور اپنی آئے اور بیائے کا بجٹ بنائیں رلیشنشپ کے لئے تھوڑا سا اچھا سمیں ہے آج آپ کے رلیشنشپ سے پردہ بھی اٹھے گا آپ کا کوئی پریجن آپ کے عجیبن ساتھی سے چل رہی انبن کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ اپنے نیچی محاملوں میں دھیرے بنائے رکھیں گے اور پریوار میں بچوں کی خوشی کے لئے انہیں کے لئے کوئی اپہار لے کر آ سکتے ہیں اور سارے کام آپ کانفرنس لیول کے ساتھ کریں گے جیسے کہ آپ کو اپنے لکشے حاصل کرنے میں مدد ملے گی آپ کے لئے لکھی انک ہوگا ایک اور بھاکشالی رنگ ہوگا ہارا ہم دھنو راشی کی بات کرتے ہیں دھنو راشی کے جاتے تک آج کسی دھارمی کارے یا یوجنا میں شامل ہو سکتے ہیں پریوار اور دوستوں کے ساتھ گنوطہ پون سمائے بیتائیں گے اور آپ کے جیون کی گنوطہ میں سدھارے کے لئے کچھ سدھانت اور ایک بیاپک دشتی کون بنے گا بہت سارے شیطر میں آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ اپنے کام میں نے اُساہ اور جوش کانمب کریں گے من میں نئے بیچار آئیں گے جو آپ کے جیون کو ایک نئی دشاہ دینے میں آپ کی مدد کرے گا آپ کسی پریواری کندے کو لے کر چندت ہو سکتے ہیں لیکن بے وجہ پریشان ہونے کے بجائے سمسیہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اسے سمجھانے کے لئے دوسروں کی مدد لینا بہتر ہے گھر میں بڑھوک کی کچھ دیکھ بھال نہ کرنے سے آتم گھڑا ہوں سکتی ہے اس لئے ان کے لئے سمیں نکالنا بہت ضروری ہے بیپار میں آج کا دن تھوڑا سا کٹھن اور مہاتپورن نرنے لینے والا ہوگا دوپہر کے سمیں کو یہ پریے سمچار یا عشب سندے ساپ کو پرابت ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے کام کاجی جیوان میں سفلتا تو ملے گی پر آپ کو اپنے کام کے پرتی سمر پت رہنا ہوگا آپ کے لئے بھاگشالی رنگ ہوگا ایک اور بھاگشالی رنگ ہوگا نیلا اب ہم مکرہ راشی کی بات کرتے ہیں مکرہ راشی کے جاتے تک بہت ہی اتصاہیت رہنے والا دن ہے پاریوارک رشتیں ملبوت ہوں گے آپ کی جو کوششیں ہیں وہ سفل ہوں گی تھوڑی سی محنت سے ہی آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہوگا اور آپ اپنے ادیشیوں کی پرابتی کر سکتے ہیں بیوشائی کاموں کے لحاظ سے آج کا دن کافی بہتر رہے گا جیوان میں آگے بڑھنے کے لئے نئے راستے پھلیں گے آج کچھ دانو بغیر کریں گے تو کافی اچھا رہے گا آج کے دن بھاگ بھی ستر پرتی ست آپ کا ساتھ دے گا گنیشی کی پوجہ بھی کریں اچھا رہے گا آپ کے لئے اپنی اچھا نصار آپ کھرچ کر پائیں گے اور اپنی کمائی کو کھرچ کر کے سنتشتی پرابت کریں گے اس لئے پیسوں کے معاملے میں آپ آسفل رہیں گے آس سوری آسفل نہیں سفل رہیں گے پیسوں کے معاملے میں آسفل دولہ دن ہے بے وجہ کے تناؤں اور بات بی بات سے آپ دور رہیں آپ کے لئے بھاگشالی رنگ ہوگا ساتھ اور بھاگشالی رنگ ہوگا کالا اور کمبرہ سی کمبرہ سی کے جائے تک آرتک زشتے کا ان سے اتمن دن ہے آپ اپنے خوشیوں کو پریوار کے سدستوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی پارٹی کا ایوجن بھی کر سکتے ہیں آپ کے پراکرمے میں مفردی ہونے سے آپ کا بھاگ اور مجبوت ہوگا آپ کو نئے رشتے شروع کرنے کے موقع ملیں گے اگر آپ کی شادی کی بات سے چل رہی ہے تو آج آپ کا رشتہ پکہ ہو سکتا ہے آپ کی گھر میں مانگ لئے کاریوں کا ایوجن ہو سکتا ہے جس سے آپ کے جیون میں خوشی آئیں گی آج آپ کے رشتداروں کے بیچ آپ کی پردشتہ بڑھے گی اور آپ کو ان سے ادھک لاغ ملے گا ودیاتی ادھے کسی پرتیوگیتہ میں بھاگ لیں گے تو اس میں انہیں اچھی سفلتہ ملے گی آپ کی پاریواری کے رشتوں میں چل رہے تناہوں کو لے کر آپ پریشان رہیں گے لیکن اس کے سمادھان کے لئے آپ اپنے کی سمیتر سے بات چیت کر سکتے ہیں شاہد اپنا دکان سمیہ سودھکاریوں میں لگائیں گے جس کے لئے انہیں پرسن ساملے گے اور ان کے گھان میں بھی فردی ہوگی آپ نہیں جگہوں سے گھان پرابت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ آرثیق دشتکون سے آپ کو کافی مدد کرے گا رشتوں میں چل رہے تناہوں کو لے کر آپ پریشان رہیں گے لیکن دوست آپ کی مدد کریں گے ویسے تو بھاگ آپ کے آج ساتھ دینے والا ہے سردیو کو جل روپید کیجئے اچھا رہے گا آپ کے لئے بھاگشالی رنگ ہوگا تین اور بھاگشالی رنگ ہوگا دارک بلو اب مین راشی کی بات کرتے ہیں مین راشی کے جاتھ آج کے دن اپنی سکر آتمک سوچ اور آتم بیسواس سے کسی بھی کٹھن سمسیہ کا سمادھان کر لیں گے اور جیت آپ کی ہوگی ادھیان کھوج لکھن یادی کیلئے سمیں بہت ہی انکول ہے پر کچھ ہی جاتھوں کو اپنے ہیلت پر دھیان دینا ہے کارشتل پر ساوڑھان رہیے گا کیونکہ آپ کو اپنے ویرودھیوں سے ساوڑھان رہنے کی آوے شکتا ہے آپ کو اپنی بھاوناوں پر نینتن رکھنے کی آوے شکتا ہے کسی پر ادھگ بھروسہ نہیں کریں خاص کر کے آج آپ کو شاند رہنا چاہیے اور پاریوارک بیوادوں سے دور رہنا چاہیے گھریلوں معاملے بھی آپ کی اپسٹیتی میں سلچیں گے اس سمیٹکا ہوا یا ادھار لیا ہوا پیسہ واپس پانے کے لیے وسیعز پریاس کریں بینا مطلب کے کسی سے مت الچو نہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بیپار کے معاملے میں کوئی لاپروہ یا گلدی نہ کریں پتی پتنی ایک دوسرے کے سمسیاؤں کا شکار ہوں گے ضرورت مند لوگوں کی آپ مدد کریں آج آپ کو اپنے خرچوں پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کو پیسوں کی کمی کا انباب ہو سکتا ہے آپ مانسیک روپ سے سوست اور مجبوط رہنے کی کوشش کریں آپ کے لیے بھاگشالی انگ ہوگا ایک اور بھاگشالی رنگ ہوگا ماجنٹا تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیجئے دھنیواد